اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو مای چینل آج میں آپ کو یہ گریپ فروٹ پیٹن بنانا سکھا رہی ہوں یہ بنانا بہت ہی ایزی ہے اگر آپ نے اس کے ساتھ اور لائنز آئٹ کرنی ہے تو وہ کیسے کر سکتے ہیں تو اس کو بنانے کے لیے ہمیں ٹوٹل فورٹین چینز کی ضرورت ہوتی ہے یہاں سے یہاں تک اس کے اندر فورٹین چینز لگیں گے تو فورٹین پلس فورٹین ٹوانٹی ایٹ چینز ہو گئی اور ٹو چینز ہو گئی یہاں پہ ہمارے پاس 30 چینز ہے جس سے میں یہ پیٹن بنانا رہی ہوں اگر آپ نے اس کے ساتھ دھرڈ لائنز آئٹ کرنی ہے تو آپ نے اس کے ساتھ 14 چینز اور انکریز کر لینا ہے اگر 4 5 اگر آئٹ کرنی ہے تو آپ اس کے اندر انکریز کر سکتے ہیں تو یہ پیٹن ہی ہم ڈیفرنٹ جگہوں پہ یوز کر سکتے ہیں شرٹ وغیرہ میں بلانکٹس وغیرہ میں اور بہت سی ڈیفرنٹ جگہ پہ جہاں پہ آپ کو ایزی لگے کہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو آپ ضرور اس کو ٹرائے کیجئے گا ہم اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے یہاں پر نوٹ لگانی ہے نوٹ لگا کے یہاں پر ہم نے ٹوٹل 32 چینز بنانی ہے 2 3 4 5 6 7 8 9 32 چینز ہماری ریڈی ہیں ہم نے یہاں پر سکپ کرنی ہے 1 & 2 2 چینز کو سکپ کیا اور 3rd والی چین میں ہم نے ہپاس کروا کے یہاں پر ہم نے بنانی ہے ڈبل کروشئر ڈبل کروشئر کس طرح بناتے ہیں اس طرح ہپاس کروائیں گے ٹھیک ہے نیکس پھر ہم نے یہاں سے باہر نکالنا ہے ان فرس ٹو روپ میں سے نکالنا ہے اور یہ لازٹ ٹو میں سے اس طرح ہمارا ڈبل کروشئر کمپلیٹ ہو گیا اب ہم نے سب میں ڈبل کروشئر کمپلیٹ کر لینا ہے ہم نے لازٹ ٹک سیمپل یہ فرس ٹراؤنڈ ہمارا ڈبل کروشئر کا ہوگا ٹوٹل ہمارے ٹرٹی ڈبل کروشئر کمپلیٹ ہو گیا ہے سب سے پہلے ہم نے یہاں پر بنانی ہے 3 chain 1 2 & 3 3 chain بنانے کے بعد اسے turn کریں گے turn کر کے next لیر ہم نے 1st والی chain میں یہ جو 1st ہے 1st chain میں یہاں پر اپاس کروا کے یہاں پر ڈبل کروشئر بنایا 1 next chain میں ڈبل کروشئر 2 3 4 5 5 double کروشئر بنایا ہے یہاں تک سٹاپ کر کے next ہم نے 1 2 3 & 4 4 chain بنانی ہے 4 chain بنانے کے بعد نیچے سے 1 2 3 & 4 4 chain skip کر کے 5 والی chain میں ہم نے ہپاس کروانی ہے اور یہاں پر بنانا ہے ڈبل کروشئر 1 1 ڈبل کروشئر اوکے ہم نے نیچے سے 4 chain کو skip کیا اور 1st 1 میں جا کے ڈبل کروشئر بنائیا ہے next والی chain میں ڈبل کروشئر بنائیں گے 2 3 4 5 5 6 5 7 8 9 9 9 9 10 10 10 chain میں ڈبل کروشئر بنانے کے بعد next ہم نے 1 2 3 & 4 4 chain بنانی ہے ہیچے سے 1 2 3 & 4 4 chain skip کی اور 5 والی chain میں ہم نے مک پاس کروا کہ یہاں پر ڈبل کروشئر بنانا دینا ہے 1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 6 5 6 6 6 7 7 7 8 7 8 9 10 10 10 9 10 10 10 10 11 11 12 12 12 10 10 12 13 12 12 13 14 15 15 15 14 15 20 15 15 15 15 15 4 and last 5 5 times done کرنے کے بعد ان سب میں سے hook pass کروانی ہے اب last میں سے اس چین میں یہ جو start والی چین تھی اس میں سے hook pass کروانے کے ان سب کو connect کرنا ہے ایک چین سے ٹھیک ہے یہ ہمارا first puff stitch ready ہے اس کے بعد پھر ہم نے ایک چین بنانی ہے ایک چین بنانا کے پھر اسی space میں hook pass کروانے کے second puff stitch بنانا ہے 1 2 3 4 and last 5 ان سب میں سے hook pass کی اور last chain میں سے باہر نکال لیں اور یہاں پر ایک چین بنا دینے ہے second puff stitch ready ہے پھر next ہم نے ایک چین بنانی ہے اور پھر سے اسی space کے اندر third والا puff stitch بنانا ہے ٹھیک ہے پھر stitch میں ہم نے equal length رکھنی ہے otherwise یہ حراب ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس طرح سب کی length equal رکھیں 3 4 and last 5 ان سب میں سے hook pass کی اور پھر last میں سے نکال کے یہاں پر ہم نے ایک چین بنا دی پھر ایک چین اور بنانی ہے اور پھر اسی space کے اندر ہم نے fourth والا puff stitch بنانا ہے 1 1 2 3 4 and last 5 ان سب میں سے hook pass کی اور پھر ہم نے اس کے اندر سے باہر نکال کی یہاں پر ایک چین بنا دینے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر ہمارے 4 puff stitch ready ہیں پھر ہم نے ایک چین اور بنانی ہے اور پھر یہاں پر پھر ہم نے ایک چین بنا دینے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر ٹوٹر ہمارے پاس 5 puff stitch ready ہیں 1 2 3 4 & 5 5 puff stitch بنانے کے بعد بھر ہم نے یہاں پر 1 & 2 2 چین بنانی ہے اور پھر next ہم نے یہاں سے skip کرنی ہے اب کتنی چین skip کرنی ہے 1 2 3 4 and 5 والی چین میں جا کے 4 چین skip کر کے 5 والی چین میں جا کے hook pass کروانی ہے اور یہاں پر ہم نے بنانا ہے double گروشیا 1 double گروشیا and 7 میں second double گروشیا second chain میں second double گروشیا اب پھر سے ہم نے یہاں پر 2 چین بنانی ہے 1 & 2 2 چین بنانے کے بعد نیچے سے ہم نے 1 2 3 4 4 چین skip کی اور پھر سے space میں آ جانا ہے space میں آ کے same اسی طرح ہی یہاں پر ہم نے 5 puff stitch بنانے ہے 1 2 3 4 and 5 5 ان سب میں سے hook pass کی اور last والی چین میں سے hook pass کر کے یہاں پر ہم نے ایک چین بنا دینی ہے ٹھیک ہے first puff stitch ready ہے پھر ہم نے ایک چین بنانی ہوتی ہے اور چین کے بعد پھر ایک puff stitch بنانا ہے ٹھیک ہے 1 2 3 4 and last 5 ان سب میں سے hook pass کی اور last میں سے نکالی اور یہاں پر ہم نے ایک چین بنا دی ٹھیک ہے یہ 2nd puff stitch بھی ready ہے پھر ہم نے ایک چین بنانی ہے اور پھر سے 3rd puff stitch بنانا ہے 1 2 3 4 and last 5 اور یہاں پر ہم نے ایک چین بنا دی 3 puff stitch چیڑی ہیں پھر سے ایک چین بنانی ہے اور پھر 4th puff stitch 1 2 3 4 and last 5 ان سب میں سے hook pass کی اور یہاں سے باہر نکالا اور یہ ایک چین بنائی اور پھر ساتھ میں ایک چین بنا کے اور 5th puff stitch بنانا ہے اسی space کے اندر 1 2 3 4 and last 5 5 ان سب میں سے hook pass کر کے last chain میں سے نکالا اور ایک چین بنانی ہے 1 and 2 2 chain بنا کے اب یہ last puff stitch تھا اب یہاں پر ہم نے 2 chain بنائی اور نیچے سے 1 2 3 and 4 4 chain کو skip کر کے 5th والی chain میں hook pass کروانی ہے اور یہاں پر ہم نے double crochet بنا دینا 1 double crochet اب یہ جو start پر ہماری chains تھی اس کی 2nd والی chain کے اندر سے hook pass کروا کے 3rd والی chain اس کے اندر سے hook pass کروا کے اس کے اندر ہم نے double crochet بنا دینا last پر 2 double crochet بنائیں پھر 3rd round کے لئے 1 2 and 3 3 chain بنانی ہے اور اسے اس طرح turn کرنا turn کرنے کے بعد ہم نے یہاں پر 2nd chain پر 2nd double crochet اس کے اوپر ہم نے 1 double crochet بنانا ہے مطلب 1 double crochet بنانا ہے اور یہ جو یہ سارا سکیپ کر کے یہ جو دو puff stitch کے سینٹر میں سپیس ہے یہاں پر سپیس میں hook pass کروانی ہے اور یہاں پر ہم نے puff stitch بنا دینا 2 3 4 and 5 ان سب میں سے hook pass کروا کے last chain میں سے hook pass کروای اور یہاں پر ہم نے ایک chain بنا دی بنا دینا ہے ٹھیک ہے یہ 1st puff stitch پھر ہم نے ایک chain بنانی ہے اور نیکسٹ واری سپیس میں آنا ہے اب یہ جو دو puff stitch ہیں ان کے درمیان میں جو سپیس ہی جو نیچے ہمیں ایک chain بناتے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ یہ سپیس ہماری بنتی جاتی ہے وہاں پر ہم نے puff stitch بنانا ہے ٹھیک ہے 3 4 5 ان سب میں سے hook pass کی last میں سے نکالی اور یہاں پر ہم نے ایک chain بنا دینا ہے ٹھیک ہے اس طرح پھر اس ساتھ میں ایک chain بنائیں ایک puff stitch ایک chain ایک puff stitch ایک chain بناتے جانا ہے پھر اس پیس میں آنا ہے یہاں پر 1 2 3 4 and last 5 ان سب میں سے hook pass کی اور یہاں last میں سے گزار دینا ہے پھر یہاں پر ایک chain بنائیں یہ puff stitch ready ہے 3 puff stitch بنائیں اور پھر ایک chain بنائیں اور last میں یہ جو 4 اور 5 کے درمیان میں space تھی یہاں پر hook pass کی اور یہاں پر ایک puff stitch بنا دیا 2 3 3 4 and last 5 ان سب میں سے hook pass کی اور last chain میں سے نکالا ٹھیک ہے اب یہاں پر knot لگا کے puff stitch بن اب یہاں پر نیچے پہلے ہمارے پاس 5 puff stitch سے اوپر اب ہمارے پاس 4 puff stitch ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اب یہ complete ہو گیا اب next کے لئے 1 & 2 2 chain بنانی ہے اور یہ سارا کو skip کر کے یہاں پر آنا یہ جو space ہے یہاں پر ٹھیک ہے اگر چاہیں تو آپ chain میں بھی بنا سکتے ہیں میں یہاں space میں بنا رہی ہوں یہاں پر آپ نے double crochet بنا دینا 1 double crochet پھر یہ جو نیچے double crochet اس کے اوپر والی chain کے اوپر chain کے اوپر ہم نے double crochet بنا دینا double crochet بنانے کے بعد یہ جو نیکس double crochet تھا اس کی chain کے اوپر ہم نے یہاں پر double crochet بنانا ہے ٹھیک ہے 3 double crochet ہوگے اب next پھر سے یہ جو space ہے یہاں پر ہم نے double crochet بنانا ہے 4 double crochet ہوگے ہمارے پاس ٹھیک ہے اس طرح 2 جو ہیں وہ double crochet کے اوپر بنیں گے اور 2 جو ہیں وہ سائٹوں والے space میں بنیں گے 4 double crochet ہوگے پھر next ہم نے 1 & 2 2 chain بنانی ہے 2 chain بنا کے پھر ہم نے ان کے اوپر آ جانا ہے یہ جو سینٹر میں یہ جو puff stitch کے درمیان میں space ہے یہاں پر آنا ہے یہاں پھر ہم نے puff stitch بنانا ہے یہ میں آپ کو 2 lines والا pattern بتا رہی ہوں اگر آپ نے increase کرنا ہے تو یہاں پر آپ ساتھ میں اور بنائیں گے تو زیادہ pretty لگے گا یہ جسٹ ایک pattern ہے ٹھیک ہے یہاں پھر first puff stitch بنایا پھر ساتھ میں one chain بنائی اور next والی space میں آگے یہاں پر یہاں پر آکے ہم نے ایک puff stitch بنایا puff stitch کس طرح بناتے ہیں یہ اب تک آپ کو سمجھ جا چکا ہوگا دے ہیں اکی ان سب میں سے ہپاس کی اور یہاں اس میں سے نکال کی ایک chain بنا دیتے ہیں یہ ہمارا puff stitch بن جاتا ہے ٹھیک ہے اور پھر ہم نے ایک chain بنانی ہے ایک chain بنا کے next اللہ puff stitch میں آ جانا ہے ان دونوں کی space میں آنا ہے یہاں پر آکے ہم نے third اللہ puff stitch بنانا ہے two three four and last five complete اس میں سے نکالا اور پھر ایک chain بنا دی پھر ساتھ میں ایک chain بنا کے next والی space میں جانا ہے یہ جو نیچے space ہے یہاں پر یہاں پر one two three four four and last five ان سب میں سے اکپاس کی اور اس میں سے نکال کے یہاں پر ہم نے ایک chain بنا دیتے ہیں اب four puff stitch چڑی ہیں ہمارے پھر ہم نے one and two two chain بنانی ہے اب یہ جو space ہی اس کے یہاں پر ہم نے ایک double crochet بنانا ہے اور پھر یہ جو نیچے double crochet تھا اس کی chain کے اوپر ہم نے one double crochet بنانا ہے اور یہ جو starting میں ہم نے three chains بناتے ہیں اس کی third والی chain میں اس طرح ہپاس کروا کے ٹھیک ہے یہاں پر ہم نے ایک double crochet اپنا دینا تین double crochet ہوگے پھر اب next round کے لئے one two two and three three chain بنانی ہے اور اسے اس طرح turn کرنا یہ دیکھیں ابھی تک ہمارا اتنا complete ہو چکا ہوا ہے اب تین chain بنانے کے بعد پھر ہم نے یہ جو next double crochet تھا اس کی chain کے اوپر one double crochet بنا دینا اب next chain کے اوپر second double crochet بنا دینا اب اب یہ جو space تھی یہاں پر ہم نے ایک double crochet اپنا دینا مطلب یہاں پر اب total ہمارے پاس تین double crochet ہوگے اور یہ جو starting line تھی مطلب fold ہمارے پاس starting میں double crochet ہو جاتے ہیں اب پھر ہم نے یہاں پر one and two two chain بنانی ہے اور پھر next والی پاسٹیج میں آجانے ہیں یہاں پر آنے ہیں یہاں پر آنے ہیں ہم نے ایک پاسٹیج بنانے ہیں one two three four and last five ان سب میں سے اوپاس کی اور ایک chain بنا دی اس طرح یہ بن گیا پھر next ہم نے ایک chain بنانی ہوتی ہے اور پھر next والی پاسٹیج میں آجانے ہیں یہاں پر آنے ہیں یہاں پر آنے ہیں ان کے درمیان میں ایک پاسٹیج بنانے ہیں two three four and last five ان سب کو connect کرنا ہے ہم نے اور ایک chain بنا دینا ہے ٹھیک ہے اور پھر ایک chain بنائیں اور پھر ان کے درمیان میں آ جانا ہے یہاں پر آنے ہیں یہاں پر آنے ہیں چین بنا دی خوش پر ہمارے پاس decrease ہوتے جا رہے ہیں پہلے 5 پاپ پام چسے پر اور اس پورے پر 3 پاپ ھائیں بنانے کے با sąڈے پانیے یہ تو نیچے چین بنانے한테 жизни پانیے پر ہم نے ایک دب پیش اپنا نہیں ہائیں نیکسٹ والی چین میں ڈبل کوشہ اپنانا ہے تین چار پانچ اور لاسٹ یہاں پہ یوں جس پیس ہے یہاں پہ ہم نے بنا دینا ٹوٹل سکس ڈبل کوشہ ہو جائیں گے یہاں پر دیکھیں ٹوٹل سکس ڈبل کوشہ ہو گے سینٹر میں اب پھر یہاں پر وان اینڈ ڈو ٹو چین بنائیں اور پھر سے یہ جو دو پاپ سٹیچ ہیں ان کے سینٹر میں ایک پاپ سٹیچ بنائیں ان سب کو کنیکٹ کیا اور پھر یہاں پر ایک چین بنائیں ایک چین بنانے کے بعد نیکسٹ والی پاپ سٹیچ میں جانا ہے ان کی سپیس میں وان ٹو ٹو ٹری ٹو 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 اور لاسٹ فائف ان سب میں سے ہک پاس کر کے لاسٹ میں سے نکال کے یہاں پر ایک چین بنا دینا ہے تین پاپ سٹیچ ریڈی ہیں پھر ہم نے وان اینڈ ڈو ٹو چین بنا کے یہاں پر یہ جو نیکس پیس ہے یہاں پر ہک پاس کروا کے ڈبل کوشہ بنانے ہیں وان ڈبل کوشیہ اب یہ جو نیچے ڈبل کوشیہ بناوا تھا اس کی چین کے اوپر ہم نے ڈبل کوشیہ بنانا ہے یہاں پر سیکنڈ ڈبل کوشیہ اب یہ جو نیچے سیکنڈ والا ڈبل کوشیہ تھا اس کے اوپر اس کی چین کے اوپر ہم نے ڈبل کوشیہ بنانا ہے تھرڈ ڈبل کوشیہ ہو جائے گا اب لاسٹ پہ یہ جو چین تین چین بنی تھی اس کی تھرڈ والی چین میں سے اپس کروا کے یہاں پہ ہم نے 4th double crochet بنا دینا ہے 4 double crochet ہوگے اب next 1 and 2 3 3 chain بنا کے اسے ہم نے turn کرنا ہے turn کر کے same 1 double crochet 2nd double crochet 3rd 3rd double crochet اب یہ جو space ہے یہاں پہ ہم نے 4th double crochet بنانا ہے double crochet بنانا لیا اب پھر next 1 and 2 2 chain بنا کے next پلی جو 2 puff stitches ہیں ان کے سینٹر میں جو space ہے یہاں پہ آ کے ہم نے 1 puff stitch بنانا ہے 1 2 3 4 and last 5 complete ان سب میں سے نکال کے یہاں پہ ہم نے 1 chain بنا دینا ہے chain بنا کے پھر ہم نے یہاں پر 1 chain بنانا ہے space کے لیے اور پھر next فالی space میں جانا ہے یہاں پہ جا کے ہم نے puff stitch بنانا ہے 5 ان سب میں سے اپاس کر کے یہاں پر 1 puff stitch بنا دیا ٹھیک ہے اور next پھر ہم نے یہاں پر 1 and 2 2 chain بنانی ہے 2 chain بنا کے پھر ہم نے یہ جو next space ہے یہاں پہ ایک 1 double crochet بنانا ہے next واری chain میں 2 double crochet یہ جو نیچے double crochet بن رہا ہے اس کے اوپر ہم نے اب آ جانا ہے یہاں پہ آکے ہم نے 3rd double crochet بنانا ہے 4 5 6 7 7 double crochet اب last میں یہ جو space ہے یہاں پہ 8 والا double crochet 8 double crochet یہاں پہ complete ہوگے 6 ہمارے نیچے chain کے اوپر اور 1-1 sideوں پہ ٹھیک ہے اس طرح 8 double crochet بنانے کے بعد 1 and 2 2 chain بنائیں گے 2 chain بنا کے پھر یہاں پہ یہ جو space ہے یہاں پہ ہم نے puff stitch بنا دینا ان سب میں سے نکال دینا اور پھر یہاں پہ 1 chain بنانی ہے 1 chain بنا کے next space میں same puff stitch بنانے اس کی اوپر یہ جو chain ہے یہاں پہ ہم نے 1 double crochet بنانے 2 double crochet next chain میں 3 double crochet اور last میں یہ جو 3 chain تھی اس کی 3rd والی chain کے ساتھ ہم نے 4th والی double crochet بنانا دینا اس طرح ہمارے 4 double crochet complete ہو گئے ٹھیک ہے اب next round کے لیے 1 2 and 3 3 chain بنائیں اور اسے اس طرح turn کر دینا turn کرنے کے بعد یہاں پہ 1st chain میں ہم نے اکپاس کروا کے double crochet بنائیا 1st 2nd 3rd اب یہ جو space تھی یہاں پر ایک double crochet بنائیں ٹھیک ہے ہم نے یہاں پر 1 and 2 2 chain بنانی ہے 2 chain بنائیں کے اب یہ دو puff stitch سے last round میں وہاں پہ ان کے center میں ہم نے ایک puff stitch بنا دینا ہے ٹھیک ہے 2 3 4 and last 5 ان سب میں سے hook پاس کی اور last chain میں سے hook پاس کرنی ہے اور یہاں پر ہم نے 1 knot لگا دینا ہے یہ puff stitch ہمارا ready ہے دیکھیں یہ پہ پہلے 5 4 3 2 and last 1 1 puff stitch بنانے کے بعد ہم نے یہاں پر 2 chain بنانی ہے 2 chain بنانے کے بعد next یہ جو space ہے یہاں پر آنا ہے یہاں پر آکے ہم نے 1 double crochet بنانے double crochet بنانے کے بعد یہ next سارے double crochet ہیں ان کے اوپر ایک double crochet دینا 2 3 4 5 6 7 8 9 9 double crochet بن گے اب یہ space ہمارے پاس یہاں پر 10 double crochet بنائیں گے 10 double crochet بنانے کے بعد ہی اس طرح center میں ہمارے پاس 10 double crochet آ جائیں گے اور پھر ہم نے یہاں پر 2 chain بنانے کے chain بنانے کے بعد next یہ دو puff stitch ہیں ان کے center میں puff stitch بنانے ہے پھر آگے یہ اس طرح بن گیا اب یہاں پر چین بنا دی یہاں پر بھی last میں ہمارا ایک puff stitch بن گیا ہو گا گا گ ایک شے بات چکی ہو چین بنانی ہے تو چین بنانے کے بعد یہ جو next space ہے یہاں پہ ہم آگے آگے ہمارے کمپلیٹ ہوگے اب یہ راؤنڈ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہوگا یہ total ہمارے گریپ کی شیپ آ چکی ہوئی ہے اب next راؤن میں ہم نے کیا کرنا ہے next راؤن کے لیے ہم نے یہاں پر 1 2 3 3 چین بنا کے یہاں 1 3 4 and last 5 5 دبل کوشی کمپلیٹ ہوگے اب ہم نے یہاں پر 1 2 3 and 4 4 چین بنانی ہے 4 چین بنانے کے بعد یہ سارے skip کر دینے ہے نیچے سے سارے سکیپ کر کے یہ 1st ڈبل کروشی ہے اس کے اوپر یہ چین ہے ہم نے ہپاس کرنی ہے اور یہاں پر ہم نے ڈبل کروشی بنائی جیسے ہمارا 1st راؤن تھا یہ واری شیب یہاں پر آ جائے چین بنانے کے بعد سارے سکیپ کر کے 1st ڈبل کروشی کے اوپر ہم نے ڈبل کروشی بنائی اب نیکس ڈبل کروشی کے اوپر ڈبل 9 and last 10 10 ڈبل کروشی 10 ڈبل کروشی بنانے کے بعد ہر ایک کے اوپر ہم نے 1 ڈبل ٹائم بنا دیا کوئی increase نے کیا ٹھیک ہے 10 ڈبل کروشی بنا دیا اب next پھر ہم نے یہاں پر 1 2 3 4 4 چین بنانی 4 چین بنا کے پھر ہم نے یہ سارے skip کر کے یہ next ڈبل کروشی تھا اس کی چین کے اوپر ہم نے ڈبل کروشی بنانا دینا ٹھیک ہے 1 2 3 4 4 1 2 1 2 2 2 1 2 2 3 2 3 5 5 6 5 6 6 7 7 7 9 9 9 10 10 11 11 12 12 13 15 10 1 1 1 1 1